بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو ہم نے ٹاپک لیا ہے وہ سی پی سی میں سے لیا ہے سیویل پروسیجرل کورڈ سے کہ ایک عدالت جب حکم فرما دیتی ہے فیصلہ کر دیتی ہے تو اس فیصلے کی اگزیکیوشن کس طرح کرائی جاتی ہے اور کیا طریقہ کار ہے قانونی طور پر ایک جج کے پاس کس طرح کی پاورز ہیں اور کون سے طریقے کے ساتھ وہ اپنے فیصلے پر عمل درامت کرا سکتے ہیں عدالت جو ہے وہ فیصلہ کر لے تو پھر اس پر عمل درامت بھی کرانا اسی عدالت کے اوپر فرض ہے اور قانون کی روشنی میں سی پی سی کے سیکشن چونتیس میں اجرا کروایا جاتا ہے اور سی پی سی آرڈر ون میں ہی ایکزیکیوشن کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے جج صاحب کے پاس فیصلہ کرنے کا جس طرح اختیار ہوتا ہے اسی طرح جج صاحب کے پاس اپنے فیصلے پر عمل درامت کرنے کا بھی قانونی اختیار ہوتا ہے اور اس میں ایک فیصلہ ہوتا ہے ڈیکلیٹری ڈیکری جس میں اجرا کی ضرورت نہیں ہوتی وہ آرڈری ڈیکلیئرڈ ہوتا ہے اور کچھ ڈیکریز ایسی ہوتی ہیں جن کو ڈیکلیئر کرنے کے ساتھ عمل درامت بھی کرونا ہوتا ہے اگر کسی شخص کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو اس کی پرپرٹی بھی اٹیچ کی جا سکتی ہے جج صاحب ورانٹ کا حکم بھی دے سکتے ہیں اور جج صاحب اس کی کھڑی فصل کو بھی اٹیچ کر سکتے ہیں اور تنخواہ بھی اٹیچ کی جا سکتی ہیں اور اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتے ہیں تو جج صاحب کے پاس یہ تمام تر اختیارات قانون کے دیرے میں ہیں جج صاحب چاہیں تو اس شخص کی جو بھی پرپرٹی کریکارڈ ہے وہ مدیون کے حق میں اٹیچ کر سکتے ہیں اور اس کو بیچ کر ڈگری کی امونٹ مدیون کو دلوائی جا سکتی ہے اس کا جو تمام تر خرچہ ہے وہ بھی جس کے خلاف ڈگری ہوئی ہے اسی کے ذمہ ہوگا اور فصل بھی اٹیچ کی جا سکتی ہے فصل کی کٹائی کا جو خرچہ ہوگا فصل کی فروخت کا جو خرچہ ہوگا وہ بھی جس کے خلاف ڈگری ہوگی اسی پر عید ہوگا اور جس کے حق میں ہوگی اس کو مکمل وہ ڈگری کی رقم ملے گی تنخواہ بھی اٹیچ کرنے کا حکم دیا جا سکتا ہے اجراع کے عمل درامت پر جو خرچہ ہوگا وہ بھی مدائیون کو ادا کرنا ہوگا اور زمین بھی اٹیچ کی جا سکتی ہے اور زمین بیچ کر ریکاوری بھی کی جا سکتی ہے تنخواہ جب اٹیچ کی جائے گی تو تنخواہ بیاک وقت پوری تنخواہ جو ہے وہ اٹیچ نہیں کی جا سکتی مثال کے طور پہ ایک بند ہے کہ اگر ساٹھ ہزار پہ تنخواہ ہے تو ایک وقت میں اس کی آدھی تنخواہ اٹیچ کی جائے گی اور ساتھ میں ایک سار پہ زیادہ مطلب تیس ازار ایک سو اٹیچ کی جائیں گے اب فرض کیا کہ ایک بندے کے خلاف اٹ اٹ اٹائم دو عدالتوں سے دو فیصلے ہوتے ہیں اور ان دونوں فیصلوں کی اگزیکیوشن لگائی اٹیچ کرنے کے حکم دیتے ہیں تو جس جار صاحب نے پہلے حکم فرمایا ہوگا ان کے حکم مطابق ان کے دیپارمنٹ سے وہ آدھی سیلری پلس ہنڈر روپیز اٹیچ کر دی جائیں گے جب دوسرے جار صاحب کا حکم جائے گا سیلری اٹیچ کرنے کا اور جو محکمے اٹیچ ہو چکی ہے لہذا دوسری آدھی تنخواہ اٹیچ کرنے سے معذرت ہے یہ بھی قانون اجازت دیتا ہے اگر جہداد بھی نہ ہو اور تنخواہ بھی نہ ہو زمین بھی نہ ہو تو اس بندے کو متلقہ عدالت ادار وجو کا نوٹس دے گی کہ آپ عدالت میں پیش ہوں اور وجہ بتائیں کہ آپ اس ڈگری کا جو ہے ایگزیکیوشن عمل درامت کیوں نہیں کر رہے ہیں اور اس کو گرفتار کیا جائے گا اگر اس شخص کے بھاگنے کا ڈر ہو جہداد صاحب کو یہ خوف ہو یا جو ڈگری دار ہو جو ایگزیکیوشن فائل کرنے والا شخص ہو ان کے وکیل صاحب یا وہ خود کوٹ میں بتا دیں کہ اس بندے کے نہ جہداد ہے نہ زمین ہے نہ پراپرٹی ہے نہ سیلری ہے تو اس کو اگر اظہار وجو کا نوٹس دیا جائے گا تو یہ کوٹ آنے کے بجائے گم ہو جائے گا بھاگ جائے گا تو پھر اس صورت جر صاحب ڈریکٹ ریسٹ ورنٹ کا حکم بھی فرما سکتے ہیں اور اس کو گرفتار کر کے عدالت میں لائے جائے گا لیکن جیل بیجنے سے پہلے اس صفائی کا موقع بھی دیا جائے گا گرفتاری کے دوران بھی اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ جس وقت سمجھے یا چاہے یا جو رقم ہے وہ ادا کرتا ہوں تو اس وقت اس کو موقع دیا جائے گا اور وہ رقم ادا کر رہائی حاصل کر سکتا ہے اور اس دوران اس کی زمانت بھی ہو سکتی ہے اور ایک پریکٹس یہ بھی ہے کہ جب اس کو علم ہو جائے تو وہ عدالت میں درخواست دے کہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے علم نہ ہوا ہے اس لیے مجھے موقع دیا جائے اور جو عدالت حضور کا حکم ہے میں اس پر مکمل عمل درامت کرتا ہوں گرنٹی دیتا ہوں شورٹی دیتا ہوں یا جو پیسے ہیں وہ ادا کرتا ہوں تو مجھے گرفتار نہ کیا جائے تو یہ بھی قانون اجازت دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر وہ دیگری کا عمل درامت کرنے کی درخواست کرے تو اس کے خلاف حکم واپس بھی لیا جا سکتا ہے اجراء حاصل کرنے والا اگر ڈیفالٹ کر جائے گا تو جو آرڈر ہوں گے اس کے گرفتاری کے یا اس کی جیداد کی کرکی کے یا اس کی سیلری کے تو اٹیچمنٹ کے وہ واپس ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک فیصلہ ہوتا ہے اور اس فیصلے کے اگینس جو اگزیکیوشن کا ٹائم ہے وہ چھے سال کے اندر اندر ہے چھے سال کے بعد کوئی قانون اس ڈگری عدالت میں ہی دیر ہوگا جیس عدالت میں پہلا کیس دیر ہوا ہے اب بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آرڈر ہوتا ہے اس کے اگینسٹ سیشن کوٹ میں ایک اپیل ہو جاتی ہے وہ اپیل ایز ایز رہتی ہے جو سیول کوٹ یا ٹرائل کوٹ نے فیصلہ کیا ہو فرما دیتے ہیں تو پھر بھی جو ایگزیکیوشن ہے اس کا عمل درامت اسی پہلی کوٹ میں ہوگا جس میں کیس دیر کیا جائے گا اور اب یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کیس کا فیصلہ اسلام آباد کی کسی عدالت میں ہوا ہے اور ایگزیکیوشن لاہور میں جا کے کرتے ہیں اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں کہ پراپرٹی وہاں پہ ہوتی ہے بندے کی سیلری وہاں ہوتی ہے یا بندہ وہی پہ ریہیش پذیر ہوتا ہے تو وہ بھی ایک نوٹ کے ساتھ ایگزیکیوشن وہاں جا سکتی ہے اور وہ دیر بھی کی جا سکتی ہے اس کی بھی قانونی جا دیتا ہے تو امید یہ کی جاتی ہے کہ ایگزیکیوشن جو ہے اجرہ اس کے قانونی پہلوں کے ساتھ اس کے جو بنیادی پہلو ہیں ان کو بھی آپ نے تسلی سے سمجھا ہوگا اور تفصیل کے ساتھ جانا ہوگا امید یہی کرتا ہوں کہ آپ ہر ویڈیو فیدہ مند